چھہ ستمبر کو ہندوستان کو پتا ہونا چاہیے اس نے کس قوم کو لگتا رہا ہے جن کے دل میں قلمہ توحید جو ہے لا الہی اللہ محمد الرسول اللہ اٹھیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑیں اس وقت اس کو نہ چھوڑیں جب تک کہ اس کی توپیں خاموش نہ ہو جائیں ان کی اس تقریر نے واقعی ایک میرے خیال میں ہر انسان کے اندر ایک نئی روح ڈال لی تھی پاکستان کے دس کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہی اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپیں ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں یانتے کہ انہوں نے کس قوم کو لل کر رہا ہے دشمن فوج کو ایسی زبدس مضامت کی امید نہیں تھی اور ان کی خوش فہمی ہی ان کو لے ڈوبی ایسی شولہ جوالہ فوج کا تو دشمن کو تصور بھی نہیں تھا جو ہستے ہستے بم بان کر ان کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتے تھے اپنے سپائیوں کے حوصلوں کو مہمیز دینے کے لیے ہر طبقہ فکر نے بھڑ چڑھ کر اپنی خدمات پیش کی انہی میں ہمارے فنکار بھی شامل ہیں اور جب میڈم نور جہان نے سرحدوں پر اپنے سپائیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں اپنی سویلی آواز سے پکارا تو رگوں میں ایک سنسنی سی دھونے لگی تھی قام سے اے گری ساتھ پانو میرے نب میں تمہار لیے ہیں میرے نب میں تمہار لیے ہیں اے وطن کے سبیلے جہانو بھوڑی کے علامات تھے جب قضاؤں میں توپوں کی گھنگرج پر میڈم کے آواز حاوی آنے لگی اس جنگ میں جہاں کئی سپاہیوں نے دادے شجاعت دیتے ہوئے کئی اعدادات حاصل کیے وہیں میجر راج عزیز بھٹی میں عالی ترین اعزاز نشان حیدر اپنے نام کر لیے 6 سکمبر 1965 کو آپ لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمانگ کر رہے تھے یہ نیر کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور اتھ کے پاس صرف ایک کمپنی تھے کمپنی میں آپ کو پتا ہوں نا جی یہ ایک سو ایک زداز آدمی ہوتے ہیں اور سامنے سے دشمن کا ایک برگیٹ حملہ آمر ہوا ایک برگیٹ کو ایک کمپنی کیسے روک سکتی ہے اس کے لیے ایک سیپشنل سکل پریزنس آف مائنڈز اور جو جذبہ ہے اس کو بہت بہت ہی بیمانے کا اونر صحیح ہے پھر جا کے یہ بات بنتی ہے تو انہوں نے سنگل ہینڈل لی کمپنی کمانڈر ہوتے ہوئے چھوٹی فورس کے ساتھ ایک بہت بڑی فورس کو روکے رکھا بہت بڑی فورس کو روکے رکھا اور ان کو نقصان بھی پچھایا اور خود بھی پھر شہید ہو گئے کاش اس وقت کوئی دیکھنے والی آنکھ ہوتی یا سننے والے کان ہوتے تو وہ نور کے انہیوروں کو ضرور دیکھتی جو مرحبہ کے ناروں میں ایک اور شہید کو خشامدید کہہ رہی تھی اپنی جان نظر کرو اپنی جان نظر کرو اپنی دخا پیش کرو قوم کے مرد مجارد تجھے کیا پیش کرو اپنی جان نظر کرو اپنی جان نظر کرو کچھ سال سنبھلنے اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد ایک بار پھر دشمنہ جاریت کا مظاہرہ کا مجروع کر دیا لیکن اس بار اس کا نشانہ ہماری مشرقی سارہ دی تھی پالٹ آفیسر راشد محناز سترہ فروری انیس سو اکیابن کو کراچی میں پیدا ہوئے بیس اگست انیس سو کھتر کو جب وہ ابھی زیر تربیت تھے اپنی معمول کی پرواز کیلئے جہاز کو رنوے پر لیے جا رہے تھے کہ اچانک ایک انسٹرکٹر مطیع الرحمان بہانے سے جہاز کے کوکپٹ پر داخل ہو گیا اور جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے گیا راشد محناز کو جیسے ہی احساس ہوا کہ جہاز کا رخ بھارت کی طرف ہے تو اس نے جہاز پر کنٹرول پانے کے لیے جد و جہد شروع کی اور جب بھارت کی سرحد صرف چالیس میل دور رہ گئی تو اپنی جد و جہد کو لاحاصل دیکھ کر واحد عبرو مندانہ رائے اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اپنی جان پر وطن کی آن کو ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے جہاز کا رخ زمین کی طرف مور دی ایسے میں ہم جہاز میں موجود انسٹرکٹر کی گھبرات کا اندازہ کر سکتے ہیں جو اس نوجوان کو جانبوج کر خود کو موت کے موں میں جانے کے لیے دیار دیکھ رہا تھا اس عظیم قربانی پر نوجوان پائلٹ آفیسر راشد محناز شہید کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازہ گیا آپ یہ اعزاز حاصل کرنے والے سب سے کم سند جانباز ہیں اس جنگ میں لانس نائک محمد محفوظ سوار محمد حسین میجر محمد اکرم اور میجر شبی شریف پاک وطن کے وہ سپوت قرار پائے جنہوں نے شہادت کی دہلیز کو چون کر خود کو نشان حیدر کا حق دار قرار دیا اس جنگ کے بعد سے دونوں ممالک درمیان کوئی بڑی جنگ تو نہیں ہوئی لیکن سرحدی اخلاف فرضیاں جاری رہی اس کی ایک مثال 1984 میں دنیا کا سر ترین محافیہ چین ہے جہاں دشمنہ بلا جواز اشتعال انگیز کاروائیاں شروع کی اور یہی اشتعال انگیزی مئی 1999 میں ایک بڑی جھڑپ کا پیچ خیمہ بنی جب بارہ نورن لائٹ انفنٹری کے گیارہ جوانوں نے بھارتی فوج کی رسط کا راستہ کارٹنے کے لیے کارگل کے مقام پر ٹائگر ہیل پر قبضہ کر لیا اس قبضے کو چھوڑانے کے لیے بھارتی فوج نے اس مختصر سی فوج کا مقابلہ کرنے کے بھرپور لڑائی کا آغاز کر دیا اس مارکے میں گیارہ میں سے دو شہیدوں کرنل شیر خان اور حوالدار لارک جان نے اپنی بے مثال بہادری کے باعث نشان حیدر حاصل کیا ہم نشان حیدر حاصل کرنے والے ان شہیدوں کی زندگی پر جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ یہ اتدائی سے خدا کی منتخب بندے تھے وہ بندے جنہیں خدا نے شہادت کے عظیم مرتبے کیلئے چن لیا تھا یہ وہ پر اثرار بندے ہیں جن کی عام زندگی اور کردار کسی بھی دنیاوی علائش سے پاک ہیں شاید انہیں بھی غیر شعوری طور پر معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ قدرت ان سے کوئی کام لینے والی ہے شہید کی موت پر رونے سے منع کیا گیا ہے شہید کی اسی لباس میں تکفین کی جاتی ہے ہم ان کی موت پر نہیں روتے بلکہ وہ جو کچھ کر گئے اسے سن کر فرت جذبات سے آسو خود بخود ہماری آنکھوں میں امٹتے چلے آتے ہیں سبحان اللہ اس ذات پر جس نے اپنے منتخب بندوں کو اپنے بادے کے مطابق منزل شہادت سے سر فراز فرمایا ہمیں فخر ہے ہماری اس فوج پر جس کا ہر سپائی جام شہادت نوش کرنے کیلئے بے چین نظر آتا ہے موت کے ایسے خریدار موت کو اپنی چھٹکیوں میں اڑانے والے ایسے جانباز جس کونکہ سپوٹھوں اس کونکہ کی ماں کو سلام تیرا ہی سپ چرین دو تیرا ہی سپ چرین دو تیرا ہی سپ چرین دو مساکت چپیروں تیر بچن کی ہماری تلانب جاتی ہے موسیقی موسیقی